ہمارے پاس یہ پنکھا رپیرے ہونے کے لیے آیا ہے کسٹمر کہہ رہا ہے کہ یہ شارٹ ہے ہمیں چیک کرتے ہیں کہ یہ شارٹ ہے اور اس کے بعد شارٹ اگر ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں ہمیں اس کو کھوڑ گا اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی ریزن دیکھیں گے کہ شارٹ شارٹ دیکھیں گے یہ شارٹ ہے یہ دیکھیں ایک تار ہم نے بیٹری کو باڑی کو لگائی ہے اور ایک تار ہم نے یہ لگا رہے ہیں ہم کا فل شارٹ آپ دیکھتے ہیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں ہے یہ شارٹ دوستو یہاں سے تو تاریں تقریباً سہی لگی ہیں پھر بھی ہم کھول کے یہاں سے کنیکشن چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں سے شارٹ ہے کہ یہاں اندر سے شارٹ ہے ابھی مزید یہاں سے چیک کر لیتے ہیں پہلا مرحلہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ چیک کر لیں کہ یہاں سے شارٹ نہ ہوئے کیونکہ منز آیا جائے گی ہم اگر پہلے باڈی کھول دیں گے تو باڈی کھولنے سے پہلے ہم ایدھر سے چیک کریں گے یہ شارٹ یہاں سے ہے کہ یہاں اندر سے ہے دوستو یہ اندر سے شارٹ ہے کیونکہ یہ دیکھیں پھل شارٹ ہے اندر سے اب ہم اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریزیں ہیں سب سے پہلے ہو کہ اس نے سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اگر آپ گھر پہ ہو رہے ہیں تو تیار سے کھولیں اس کے بعد یہ سائیڈ پہ پین لگی ہی ہے پین کو نکال لیں کھول چھے کرتا موسکو موسکو چھے 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 موسیقا ساخpping چ��ئے جائے بڑھنے پانکھا پانکھے ہزارانے پانکھاتے کیک بھی ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نیچے سے ضرب لگائے ہیں چیز بھی کپ میں کپ لیں marked پانکھا ۔ اگر آپ کام کو نہیں سمجھتے یہاں تو ازاار پورے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ازاار اپنے باز پورے کریں ساری جو بھی چیزیں ضلوری ہوتی ہیں ہم نے تو ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جائیے سیریس بوڑی سیریس پہ ہی ہم نے چک کیا کہ یہ پنکھا چاہتا ہے اس کو ڈیلا کر لیں گے لیکن بوڈی سے اس کو ڈڈی کو لیدہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی لگا رہنے دیں گے اس کے بعد ہمیں کوئی تھیل بغیرہ چاہیے تھیل ہے ایسے کہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے وال پیٹنجے کا وال ہم نے رکھا ہوا ہے آپ کو سندی بغیرہ رکھیں گے لیکن نوکتا چیز نہ ہو نوکتا چیز ہے پر بارڈی کو لگے تو بارڈی توڑ دے گی نوکتا چیز نہ ہو جیسے اس کی چڑائی ہے یا گلای ہی تھوڑی نہ ہو چڑائی ہو بارڈی دیا نہ ہو یہ سراخ رکھیں گے سراخ میں رکھیں گے اس کے لئے اس کے لئے تو یہ جب ہی اپنے بڈی سن ی خوٹنے ، بڈی سن ڈھیں بانر کے بہنر کے بڈی سن چھوڑا ہے تو جہاں خراب ہو جہاں بانر خراب ہو جگہ بانر کے بار بڈی سن چھوڑی جائے گا آپ نے کنارے پہ دکھا ہے یہ کنارے پہ چھوڑا ہے یہ بانر بھی زائے ہیں دوستو ہم آپ کو ایسے ٹرکس بتائیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ ہم نے ابھیدہ ایسے ٹرکس نہیں دیکھے شاید ہوں بھی اور ہماری نظر میں نہ آئے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو صحیح طریقہ بلکل پر فیکٹ بتائیں گے کہ آپ اپنے شارٹ کیسے ٹونڈنی ہے کس جگہ پہ آیا ہے آسانی سے آپ نے ٹونڈ لینی ہے جیسے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اس طریقے سے سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک اتار لگا دینا ہے بوڈی کو بوڈی کو لگانے کے بعد ہم نے اب اس کا میگنٹ چیک کریں گے کہ میگنٹ کانا تک بن رہا ہے دوستو ادھر آگے میگنٹ تھوڑا کام ہو رہا ہے ادھر آگے میگنٹ نہیں بن رہا ادھر بن رہا ہے اس کے ساتھ بان رہا ہے اب اس کے ساتھ بان رہا ہے یہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے اس کے پاس آگے دوستو صرف اس جگہ پہ میگنٹ بان رہا ہے اس کے علاوہ کئی میگنٹ نہیں بان رہا یہ دیکھ سکتے آپ کئی میں بھی نہیں بان رہا لیکن صرف یہ بان رہا ہے اب ہم نے اس ایریے میں دیکھنا ہے اس میں کئی پیپر ٹوٹا ہوا گا ہو گا یا تار باہر نکری ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا مسئلہ کیا ہم آپ کو بتائیں گے پر فیکٹلی جینولی نہ تو ہمیں فیک ویڈیو بنانے کا کچھ ہوگا تو نہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ دوستو جو فالٹ ہمارے سامنے فور ہی آگا ہے کیونکہ ہم نے سیریز سے چیک کا لیا تھا کس جگہ فالٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس بھی مکانک نے یہ پنکھا بنایا ہے وہ اس کی ایک بری لگانا بھول گیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر ایک بری ہوتی ہیں جس نے اس لوہی کی باڑی کو لگنے سے اس کو بچانا ہے وہ مکانک کو اویتا گلتی لگی تھی انسان کو کو مسئلہ نہیں ہے لیکن کسٹمر کو جو ہے وہ دوبارہ پی کرنا پڑ گیا کسی اور مکانک کے پاس جانا پڑ گیا اس لیے اس مکانک کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اور ان کا پورا گارشارٹ ہو گیا ہوا تھا کیونکہ وہ کنڈے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور ربڑ بھی نہیں تھی اوپر تو پورا گارن کا شارٹ ہو گیا وہ تو کافی پریشانتیں بھی چا رہی ہے وہ لے گیا ہمارے پاس ہمارے پاس اس کو پیپر کار کے پری لگا کے اس کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ دوستو میں نے پری لگا دی ہے انشاءاللہ اللہ خرم کرے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے پلک اللہ کے فضل سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ ہو گیا پانچ منٹ بھی نہیں لگے دوستو ٹرکس ہو تو ایسی ہو آپ کو سمجھ بھی آئے جیسے آپ نے دیکھا ہے میں نے کیا 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 ہے میں نے زیادہ محنت نہیں کی اس کو یہاں سے نہیں کھولا وہاں سے نہیں کھولا میں نے ستا ستا ان تاروں کے ساتھ لگا کے اس باڈی ہو جا کی ہے کہ میگنٹ کہاں تک بڑھ رہا ہے کہاں نہیں بڑھ رہا جہاں پہ آگے میگنٹ رکھتا ہے وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ اس کے پاس آتھ پانس کے ہیں کی بڈی پہ لگا ہو سکتا ہے تار لگی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر ایک تار لگانے سے reim بڈھ رہا ہے پھر اگر دوسری تار پہ دوسری تار پہ بھی آپ کو لگنے سے اس جگہ پہ تھوڑا سا کام بڑھ رہا ہے اس پر زیادہ بڑھ رہا morality پھر آپ نے تیس ہی تار کو یسی کرنا ہے کوئی نہ کوئی تار ایسی ہوگی و survival� برایک مٹھ کرے کی کہ یار میں نشرب رہا ہے اور آگے آپ کو پانچ منٹ میں پنکھا سے ہی ہو گیا انشاءاللہ اللہ کا کرم کریں تو دوستو جب پنکھا فٹ کرنا ہے نا آپ اگر گھر میں بلکل بھی پنکھا زائے بھی ہو سکتا ہے مکہنے کے پاس چلی جائیں کو اچھا مکہنے کے دیکھ لیں مناسا مزدوری لے کے آپ کے ساتھ کام کر دے آپ کا جو جوڑ بھی جس کے آپ کو اتماعات ہو گیا یہ نہ ہوگی وہ وائنڈنگی آپ کو ڈال دیں ہلکا سا تیل لگا لیں تیل لگانا سی ہوگا کہ یہ ملائم ہو جائے گا اسانی سے لگ جائے گی اس کو بیرنگ آسانی سے لگ جائے گا دوستو آپ کے سامنے ہم نے پنکھا کھول لیا ہے قائم آپ نے نوڑ کر لیا ہے کہ ہم نے کتنی دیر میں اس کو سیکھ کیا ہے نہ تو ہم نے ہم چینلوں کی طرح خود تو ڈالا ہوا ہے فالٹ نہ ہم نے اس کو سیکھ کیا ہے نہ کہ مسئلہ آگئی ہے یہ فٹ کر کے آپ نے اس کو یہ اوپر کس لین ہے یہ کسن پہلے کسنے کا فائدہ یہ ادھا کے سانی سے فٹ ہو جائے گا کچھ لوگوں نے نیچے والا ہی سا فٹ کرتے ہیں لیکن ہم پہلے اوپر والا ہی سا فٹ کرتے ہیں پہار بندے کا اپنا اپنا طریقہ تکار ہوتا ہے کام کرنے کا اپنے پاس دیکھ رہے نا کہ کارٹر کام پہ آتی ہے کارٹر پین جو لگی ہوتی ہے کارٹر پین لگا رہے ہیں سامنے لاؤکی کارٹر پین سی جو ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا ہے کھلتا نہیں ہے کھلتا نہیں ہو جاتی ہے مضبوطی آجاتی ہے اس میں یہ دیکھیں توٹلی میرے حال میں صرف اور سے دس منٹ لگے ہوں گے یا بانچ منٹ لگے ہوں گے ہمیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنکھا بلکل اپے کر دیا اور جو فراد بھی نہیں آگیا آپ کا پنکھا جا لگیا تھا انشاءاللہ ہم نے پیمنٹ بھی اتنی رہے ہیں جیتنا ہم نے کام کیا یہ نہیں یہ ہوگا پوسو باس آجاتی ہے اب پوسو بھ ہلکا سا نشان لگا لیں میکنانک بندہ تھوڑا سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ گرمک ہو رہے ہیں تو آپ کو پریشان نہیں نہ ہو اس لئے آپ پہلے نشان لگائیں باڑی بھی ہمارا کو بتاتے ہیں کیسے نشان لگانا ہے ہمارا تو بریلی روٹین کا کام ہے اس لئے ہم نہیں اتنا موسیقی 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 انشاءاللہ فٹٹ ہو گیا زائٹ چلی گی تھی دمیار میں پھلٹا فٹٹ آگے تھی طور پر ایک دفعہ جگ کر لیتے ہیں چیئے چیئے پھلٹ 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 موسیقی 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 اسی لیے وہ لگائی جاتا ہے کہ یہ چکر کی تار ہے یہ رنے کی تار ہے رنے کی تار بھی کہہ سکتے ہیں رنے کی تار ہے یہ رنے کی تار ہے یہ رنے کی تار ہے роб شراش بزند sorry ما بھی سکتے ہیں بنا موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 امید آپ کے ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ اچھی لگے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب اور اگر اچھی لگے تو موسیقی 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 موسیقی